موسیقی تو اسی چیز کو ہم اگلے آدھے گھنٹے میں کنگالنے کی کوشش کریں گے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون کون سی بینفٹس ایک عام انسان تک پہنچاتی ہیں یہ سکیمز اور کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ ان سکیمز سے استفادہ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے ایڈنسٹریٹیو سطح پر ان سکیمز کو عام کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سکیمز سے مستفید ہو سکیں تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہماری پروگرام میں دو گیس شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ میری بائین جانے بیٹھے ہیں جناب اویس مشتاق صاحب جو کہ سبڈیجنل میجسٹریٹ ہیں سرنگر ایسٹ کے تو یہ ایڈنسٹریٹن کی طرف سے اس کے آپ نوڈل آفسر کہہ سکتے ہیں اس چیز کو اس کی ایمپلیمنٹیشن کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر خرشید صاحب ڈاکٹر خرشید ایک خان صاحب جو کی سٹیٹ میڈیکل آفسر ہے آئیشمان بھارت کے تو ان کا جو دائرہ اکتیار ہے وہ پوری یوٹی ہے اس فار ایس ایمپلیمنٹیشن آف آئیشمان بھارت سکین اس کنسرن جی آہ رکھ سپ آئیل سٹارٹ ویڈیو سر آہ تھوڑا بہت آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو پرائیم منسٹر جن آروگی یوجنہ ہے یا جس کو آئیشمان بھارت بھی ہم کہتے ہیں یعنی آہ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا ہوں کہ یہ پی ایم جی اوائی کیا الگ سکین ہے آئیشمان بھارت کچھ الگ چیز ہے یا جس کو پی ایم جی اوائی سہت ہماری سکین سپٹیمبر دوہزار اٹھارہ میں لانچ ہوئی تھی یہ اونیبل پی ایم صاحب نے لانچ کری تھی لیکن اس وقت ہماری سکین it was meant only for BPL families تو اس کا نام پردھار منتری جن آروگی یوجنہ ہے اس کے پاس پھر ہماری یوٹی کے لیے سپیشل کانسیشن دیا گیا اور ڈیسمبر دوہزار بیس میں it was universalized تو universal ہو کے یہ پی ایم جی اوائی سہت اس کا نام پردھ گیا and it was universalized for each and every resident of JNK یعنی اب یہ نہیں تھا کہ صرف BPL لوگوں کے لیے یہ ہے کوئی بھی جو JNK کا domicile ہے resident ہے اس کے لیے یہ سکین ہے جی جی بالکل کھول دی گئی جی جی آہ ویسا اب آپ کی طرف آتے ہیں آہ ابھی دو دن پہلے آئی تھنگ کہ ڈی سی سنگر میں ایک میٹنگ انکنبین کری جس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی راشن کارڈ ہولڈرز ہیں سرمیدر district کے ان سب کو گولڈن کارڈ ملنا چاہیے جی دیکھیں اس میں important ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ سری نگر کی ہماری کوئی آہ ساڑھے بارہ لاکھ کی population ہے جی تو شاٹ میں یہ بات ہے کہ ساڑھے ساڑھے بارہ لاکھ کے سارے لوگ جو ہیں وہ eligible ہیں for golden card یعنی پورے جو پورے شخص جو ہے اگر آپ مجھے بولیں گے آج صبح ہے دس بجے کوئی بچہ اگر پیدا ہوا جی اور اللہ بچائے اس کو hospitalization کی ضرورت ہے اس کو یہ golden card کے لیے eligible ہے جی اور وہ سارے benefits جو اس کو golden card دیتی ہے وہ اس کو ایک hospital میں provide کیا جائیں گے جی تو اس میں نہ صرف ration card holders جو کچھ لوگ ابھی جن کو ابھی راشن card issue نہیں بھی ہوا ہے جی ان کو بھی وہ eligible ہیں golden card لیکن اس میں ایک شرط رہتی ہے کہ پہلے وہ immediately ration card بنائے جی وہ اس میں اپنا جو national food safety act کے حساب سے اپنا نام وہاں پہ درج کر آئے اور اس کو بعض آپ کا golden card مل سکتا ہے جی but یہ جو راشن card میں اپنا اندراج کرانا یہ یہ بڑا it is not as easy دیکھئے دوہزار آٹھ تک بھی دس تک بھی تھوڑا مشکل تھا لیکن ہم ہمارے جو ڈیٹا ہے ابھی ہمارے ڈیٹا کے حساب سے بہت کم population سری نگر میں ہے یا انٹیئر جین کے میں ہے جن کے پاس راشن card نہیں ہے maximum لوگوں کے پاس بھی راشن card ہے ہوتا کہہ ہے کہ کوئی family member اپنی یا شادی کے بعد اپنی family سے الگ ہو جاتا ہے اس کو دکھت ہو جاتی ہے کہ میرا راشن card کیوں نہیں بنے گا حالانکہ اس کو بالکل family members already اس کے involve ہوتے ہیں already پرانے والے card میں اور جب national food safety act جب لاغو ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ it was not the family it was a number of souls in the family جی تو پہلے ہوتا تھا کہ راشن card میں پانچ تھے اور دو ہو جاتے تو ایڈ نہیں ہوتی اس میں number of souls ہے جی تو اس time کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو راشن card میں اگر نام کر رہا ہے مجھے لگتا ہے ایک یا دو دن کا totalist میں process ہو جاتا ہے اور آپ کا نام ایڈ ہو جاتا ہے جی ڈاکس اب کون کون سے ایسے مرات ہم کہہ سکتے ہیں یا facilities ہیں جو اس scheme کے وساطت سے لوگوں کو دستیاب ہیں دیکھیں ہمارے اس scheme میں ہر بیماری کا علاج ہے چاہے وہ ڈیالیسیز جو بہت common ہے یا کیمو ترپی ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر ہمارے پیس میں کرس لگتے ہیں فرقزمپل تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں زیادہ important اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو admission ہو it should be more than 24 hours جی چوبیس گھنٹے سے کم کی admission اگر ہو اس میں یہ لاغو نہیں ہوتا ہے اور اس میں اس میں ہماری op ڈی سرویسیز نہیں ہے جی جی تو یہ ناظرین آپ کو جانے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو out patient department کی جو services ہیں یعنی آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر آپ کا check up کر کے آپ کو کوئی چیز prescribe کر لیتا ہے آپ واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے اس scheme کے تحت cover نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس scheme کے تحت وہی لوگ cover ہوتے ہیں جن کو کم سے کم چوبیس گھنٹے تک hospital میں intern کیا جائے وہاں پہ admit کیا جائے تو اگر ان پہ جو کچھ بھی خرچہ آتا ہے وہ خرچہ جو ہے یہ scheme کرتی ہے اب ڈاکٹر آپ سے بھی یہ پوچھوں گا اور ڈاکٹر آپ سے بھی یہ پوچھوں گا یہ in fact آپ دونوں کے حد اکتیار میں آنے والی چیز ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص یہ golden card لے کر کہ کسی hospital میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ within hospital وہاں پہ بھی اتنے زیادہ administrative hassles ہوتے ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی جیگ سے ہی یہ خرچہ کروں کیونکہ یہاں سے پھر وہاں بگایا جاتا ہے پھر وہاں سے آپ یہاں پہ چلے جائیے یعنی اب یہ جو hospitals کے اندر کا جو system ہے وہ اس حد تک streamline نہیں ہو چکا ہے تاکہ لوگوں کو اس scheme کے benefits آسانی سے آدھیل دیں جی start start میں یہ دکت ہمیں آئی لیکن اب streamline ہو گیا ہے ہر hospital میں ہم نے یہ provision رکھا ہوا کہ جس hospital میں 10 admissions ہوتی ہیں 10 admissions کے لیے ہم نے ایک روگی مطرہ پردھان منتری آرگی مطرہ پی ایم ایم ہم کہتے ہیں اس کو آرگی مطرہ he is basically a data operator who is meant only for عشمان services تو وہ ہم نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے تو جب بھی 24 گھنٹے وہاں پہ available ہوتے ہیں وہ counter کھولا ہوتا ہے تو جب بھی ہمارا patient وہاں پہ جاتا ہے he needs to be registered by the آرگی مطرہ وہ آرگی مطرہ اس کو register کرے گا اور اس کو admit کرے گا portal کے اوپر admit کرنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی اس میں دکت تو آتی ہے ہر چیز موت نہیں تھوڑی سی دکت آتی ہے لیکن کوئی زیادہ دکت ایساچ نہیں ہے درگ سب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر دس لوگوں کے لیے یا دس admissions کے لیے ایک آرگی مطرہ appoint کیا گیا ہے یا designate کیا گیا ہے لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ patient footfall ہیں سکم صورہ لے لیجئے وہاں پہ دن بر ہزاروں نہیں تو کم سے کم سینگڑوں admissions ہوتے رہتے ہیں تو پھر اس حضاب سے تو وہاں پہ دس بارہ بلکہ بیس سکمز میں ہمارے بس بیس آرگی مطرہ ہیں بیس آرگی مطرہ سکمز میں اگر آپ کسی بھی point of time پہ سکمز چلے جائیں گے جہاں پہ یہ سب وہاں پہ آپ دہیں گے ایک لمبی کتار آپ کو ملے گی یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے جونکہ نائٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دن کو اس کا off پہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے اب سکمز اتھارٹی سے ہماری بات ہوئی ہے جو پرسوں کی جو میٹنگ تھی اس میں بہت سارے انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس فر از گولڈن کارڈز کو عام کرنے کے لیے تو تھوڑا بہت آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھیں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی ہم اس ٹائم میں بولوں گا کہ ہم تھوڑا کوہرسیو میجرز بھی یوز کر رہے ہیں کہ انفورچنیٹلی سری نگر میں جو ڈسٹرک شری نگر ہیں ہم لویسٹ ہیں ابھی تک آدار کارڈ پرسنٹیج میں رفلی کوئی چھتیس پرسنٹ لوگوں کے پاس ترڑی سکس پرسنٹ لوگوں کے پاس ٹوٹل گولڈن کارڈ ہے جو اب ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے وہ اسی ایک وجہ سے اور ایک پرابلم ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ایک کنفیوزن ہے کہ اگر اللہ بچائے بیمار ہو جائیں گے تو اسی ٹائم ہاسپیٹل میں جا کے ایک رول ہے کہ جب بھی آپ ہاسپیٹل جائیں گے ہاسپیٹل ایس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس بندے کا گولڈن کارڈ بنائیں لیکن ہوتا کیا جب وہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں بیمار ٹائم تب آلریڈی پریشانی ہوتی ہے پھر آپ کا آدھار کارڈ ساتھ نہیں ہوتا ہے راشن کارڈ دن ساتھ تب ہی لوگوں کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو اسی لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم اس پرسنٹیج کو ایٹی پرسنٹ تک لے جائے کیونکہ جب جو آپ نے ابھی کئی بلکل دکت ہوتی ہے لوگوں کو لیکن دکت اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے گولڈن کارڈ ہو کے ان کو پریشانی ہوتی ہے ان کے پاس گولڈن کارڈ ہوتا نہیں اور جب ان کو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی خرچہ نہیں ہوگا گولڈن کارڈ لائیے تو وہ باہر آر اوگی متر کے پاس جاتے ہیں وہ بولتا ہے راشن کارڈ لے آؤ آدھار کارڈ لے آؤ پھر فنگر پر لے اس کو ٹائم لگ جاتے ہیں اور اسی لئے اس میں یہ ہم نے کیا تھا کہ راشن کارڈ پہ ہمارے ابھی ساڑھے ناو لاکھ سولز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں تو ہر ایک شخص جو ہے ہر ایک فاملی جو ہے کشمیر کی مہینے میں ایک بار جا کے راشن ضروری کلیک کرتی ہے تو ہم نے اسی لئے کیا کیا تھا کہ راشن کارڈ جتنے بھی ہمارے 573 کے آس پاس سینٹرز ہیں ہم نے رکھا تھا کہ ہم فیز وائز ایک 150 150 کر کے فیز وائز ہم ایک کمپیوٹر آپریٹر وہی رکھیں گے جیسے یہ کوئی شخص اپنا راشن لینے آئے گا اس کو ہم بولیں گے اپنا آدھار کارڈ لاؤ راشن کارڈ ادھر ہی ہے ہم آپ کا ادھر ہی بنا دیں گے آپ کا جو گولڈن کارڈ تاکہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آفس ہے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کی بزنس ہے آپ دن میں ٹائم نہیں نکل کیونکہ راشن لینے آئے گا اسی لئے اس ٹائم ہم نے راشن کارڈ ہولڈ ان کو ٹی ایس اوز اور ہمارے ایسٹرن ڈیریکٹر جو ہیں فیڈن سپلائز کے ان کو بلایا تھا کہ انشور کی ہر ایک جگہ ہو اور نہ ہی صرف ان جگہ پہ ہم نے سارے بینکس میں سارے ایڈکیشنل انسٹیوشنس میں جہاں پہ ہائر سیکنڈریز وغیرہ ہیں تاکہ جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں جو میکسمم ہمارے گورنمنٹ ایمپلائز ہیں ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ان کے لئے ہم فیسلٹی رکھیں اور اس پہ ہم نے جو اور ایڈ کیا کہ ہم نے وارڈ وائز ایک ایک سینٹر رکھا ہو ایک تو ہمارے کومن سروس سینٹرز ہیں ہی کتمت سینٹرز وغیرہ ہم نے ابھی پندرہ دن کا ایک پروگرام بنایا ہے منسپل کمیشنر صاحب کی جو ہے ان کے کارڈنیشن میں کہ ہر ایک وارڈ میں ایک سینٹر رہے گا جہاں ہم موجودوں میں بھی اعلان کرائیں گے کہ فلانی جگہ آپ کا گولڈن کارڈ بنائیے بن رہا ہے مہربانی کر کے دو منٹ آئیے اور گولڈن کارڈ بنائیے عجیب صاحب ہی لگتا ہے ایسا آپ کو یہ ایک تو یہ چیز جو ہے لوگوں کی بنفٹ کے لئے ہی ہے اور پھر انہی لوگوں میں آپ کو رلکٹنس دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو ان کے پیچھے باغ کر کے ان کو کنونس کرانا پڑتا ہے آپ آئیے اور گولڈن کارڈ بنائیے بلکل بلکل روف صاحب الیکٹنس نہیں کہوں گا مجھے لگتا ہے کہ شاید زندگی اب وہ زیادہ تیز دوڑ دوب جو ہو گئی ہے کہ وہ سہت شاید لاسٹ پریورٹی رہی ہے لوگوں کی اب ہم بھی دیکھتے ہیں ہم صبح نکلتے ہیں شام تک کبھی درد بھی ہو چلتے رہتے ہیں تو شاید اس وجہ سے لوگوں کو فرصت نہیں ہے دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ نکالنا اپنی سہت منوشی کے سپنج سمان پھےپڑے ہوا سوکنے کے لیے بنے ہیں لیکن کچھ لوگ پھےپڑوں کو بیڑی سکرٹ کا دھوما سوکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک عام دھومرپان کرنے والے وقتی کے پھےپڑوں کو اگر آپ نے چوڑ کر دیکھیں تو اتنی ماترہ میں آپ کو سال بھر کا کینسر پیدا کرنے والا ٹار ملے گا اتنا ٹار آپ کو بیمار بہت بیمار بنانے کے لیے کافی ہے کیونکہ بیماری جو ہے یہ کبھی دستک دے کے نہیں آتے یہ اچانک کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی اور سب سے بڑی بات ہے کہ دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں نئی قسم کی بیماری آپ دیکھیں کووڈ میں ہی ہم نے جب ہمارا پیک پہتا ہم دیکھتے تھے بہت سارے گھروں کو پھر کووڈ کا علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے دیسپائٹ ہسپیٹلائزیشن تو اسی لیے شاید سرکار ہمیشہ سوچ کے ہی کرتی ہے کہ پانچ لاکھ کا انشورنس آپ کو فری آف کاسٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے شاید لوگوں میں کچھ کریں اس میں کوئی پریمیم نہیں ہے یعنی آپ کو جو پرائیوٹ میڈیکل انشورنس کمپنی آپ کو بیس ہزار یا تیس ہزار روپے پہ جو انویل آپ کو بڑنا پڑتا ہے پریمیم اس پہ آپ کو دو یا تین لاکھ کا کوریج دیتی ہے یہ سکین آپ کو زیرو پیسہ پہ آپ کو پانچ لاکھ کا سکین دینا ہے صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ دس منٹ پہ جو بھی ہم نے سروس سینٹرز رکھیں وہاں جا کے آپ کو گولڈن کار بنانا ہے تو میری آپ کے پروگرام کے وساط سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جائیے آپ لاز دن تک ویٹ نہ کیجئے کہ اللہ بچائے جب بیمار پڑھیں تو پھر وہاں پہ بیمار کو سنبھال لیں کہ گولڈن کار بنائیں اور اس میں ہسپٹل میں بہت ایزی سسٹم بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان آپ جیسے پہلے آپ آر این بی میں ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا کہ ایک ورک اسٹیمیٹ بناتے تھے تو ویسے ہی آپ وہ ایک اسٹیمیٹ بناتے تھے کہ سرجری میں کتنا کھرچ آئے گا اور آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں دینا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کو کائر تھمانا ہے وہ خود وہاں سے ڈیڈکٹ کر لیں گے چوبیس گھنٹے اور جو ہے اس کو دوران آپ کو میڈیسنز بھی سارا پیمنٹ ہوگا بس یہ ہے کہ جو ہمارے ہم سرینگر کی بات کریں گے جو ہماری عزیزت شہری ہیں عوام ہیں ان سے ریکیسٹ کریں گے مہربانی کر کے جائیں دس منٹ نکالے کارڈ بنائیں اور کہیں بھی ہماری دکت ہو ہمارے ڈی سی آفس کے کنٹرولڈ روم ہیں فون نمبرز ہیں ان کے فون نمبرز ہیں کال سنٹر سے کال کیجئے ہمیں یہ دکت آ رہی ہے مل انشور کہ وہ جلد سے جلد وہاں پہ سالب ہو جائے اب رکھ سب ویس صاحب نے کہہ دیا کہ ان کی بڑی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو کنمنز کرا جائے اور جہاں کہیں پہ ممکن ہو وہاں پہ تھوڑا بہت کوشن کر کے بھی لوگوں کو یہ اس طرح پراغل کر رہے ہیں کہ ان کا گولڈن کارڈ بن جائے تو وٹ اس آئیشمان بھارت ڈوئنگ ان دس ریگارڈ سر تو یہ تو ایڈنسٹریٹو پارٹ انہوں نے بتا دیا سر ان کی ہلپ کے ساتھ ہم نے میگا کیمپس ارگنائز کیے تھے ابھی ہم نے سات جگہ پہ ڈیزی صاحب نے ہی وہ کیا سٹارٹ سیون تحصیلز میں ہم نے سات میگا کیمپس کیے تھے لیکن اس کا بھی ہمیں کوئی اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آیا وہاں پہ بھی ہمیں یہی پرولم رہی کہ لوگ نہیں آتے تھے پھر کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کی وائی ڈس ہیزٹنسی ایک تو یہ جیسا کہ اویس صاحب نے کہہ دیا کہ شاید لوگوں کو فرصت نہیں ہے شاید وہ اپنی ہیلتھ کو پریارٹائز نہیں کر رہے ہیں اس حد تک جس حد تک یہی لگتا ہے کہ شاید ہیلتھ is the last priority for the people اور جس ہمیں خدا نہ کالچہ تک بھی پرولم آتی ہے اس وقت یہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہمارا کارڈ لاؤ اور اس وقت پھر انہیں بھی دکت ہوتی ہے ہمارے آراؤگیاں میں تراز کی بھی دکت ہوتی ہے اور دپارٹمنٹلی بھی کیونکہ کارڈ اپرو ہونے میں بھی چپس گھنٹے تو لگ جاتے ہیں اب ڈاک صاحب ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ مان لیجیے کہ میں اویل کر رہا ہوں گولڈن کارڈ کے تھو کہیں پہ کچھ کچھ بینیفیٹس میں ایک پرسنل ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہ میری مدر جو ہے وہ سی کے دی پیشنٹ ہے شیز سفرنگ کرونک کڈنی ڈیزیز ان شیز ڈائیلیسز اب ایک پرائیویٹ فیسلٹی پہ جا کر کہ ہم اس کا ڈائیلیسز کرا لیتے ہیں تو آبویسلی گولڈن کارڈ یوز ہوتا ہے وہاں پہ ابھی ریسنٹلی شی سفرد اٹیک آف کووڈ اور شیئر تو بی حسیلیز سکن سوڑا تو انہوں نے وہاں پہ گولڈن کارڈ مانگا تو میں نے گولڈن کارڈ جب دوس کیا تو انہیں کہا کہ نہیں یہ آپ کے نیو کینٹ اویلیسز بینیفیٹس 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 اگر سکین مجھے کہتی ہے کہ آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کا بینیفیٹ ملے گا تو یہ کیا کہ جہاں پہ ایک ڈیڑھ ہزار روپے کے لیے میرا گولڈن کارڈ ایز اپ اس پہ ایک سم لگا ہوا ہے کہ اب کہیں اور جگہ پر یہ یوز نہیں جی جی ایسا نہیں ہے پیشنٹ جس فیسیلیٹی میں پہلے ایڈمٹ ہوتا ہے اگر فرکزیمپل جیسے آپ نے اپنا پرسنل ذکر کیا کہ پیشنٹ کی ڈیالیسیز ہو رہی ہے اور پیشنٹ کو شفٹ کرنا پڑا دوسرے ہسپلٹ میں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ has to be ڈیسچارج from the portal فرکزیمپل آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں ڈیالیسیز کروا رہے تھے وہاں کے پورٹل سے پیشنٹ کو ڈیسچارج کرنا ہے پھر نئی جگہ پہ نئے ہسپلٹ میں جب پیشنٹ کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کو انٹر کر کے ایسی نیو پیشنٹ جی اب یہ ساری چیزیں تو میں تو پڑا لکھا بھی ہوں میرے پاس یہ ساری فیزلٹیز ہیں بٹ آئی دلن نو ایٹ بیکز کہیں نہ کہیں پہ تو پھر کمیونکیشن کا یا پبلسٹی کا فقدان ہے جو چاہے وہ پریویٹ ہسپلٹ میں ہو یا وہ گورنمنٹ ہسپلٹ میں ہوں یہ ان کا کام ہے کہ پیشنٹ جب دسچارج ہوتا ہے یا پیشنٹ رفر ہوتا ہے اس کو اپنے پورٹل سے دسچارج کر کے تاکہ وہ he should be at ease کہ وہ نئے ہسپلٹ میں جا کے ایڈمیٹ ہو جائے پورٹل پہ یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب میں سکنٹ میں گیا تو دیکوڈ ہائے دانیٹ آب دیار اون نہیں سکنٹ والے دیکن آلی ریجسٹر یور پیشنٹ بٹ ویکلی پروسیجر ہے تو ہر بار ڈائنس کے بعد ان کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا نا یہ تو کچھ پریکٹیکل ڈفکیلٹیز ہیں ان کیس آف ان کیس آف پیشنٹ تو بی ریفرڈ تو ہے ہائیر جی اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس فار از آئینو کے سرنگر میں ایک بہت کم پرسنٹیج ابھی تک ہے وچھ ہیز بین آئینو انڈر دس سکیم بلکل آئینو انڈ فیکٹ کہ آئینو باقی تمام آئینو یو ٹی کے دسلس میں آئینو بلکل روو صاحب آئینو مجھے لگتا ہے سرینگر میں ہماری لیٹرسی ریٹ سب سے زیادہ ہے لیکن شاید ہماری کوتائیاں ہیں کچھ ہم لوگوں تک شاید بات نہیں پہنچا پائے ہیں پراپرلی وی آر تھاڈی سکس پرسنٹ اگر ہم سولز کی بات کریں حالانکہ ہمارا سنسس کے ڈیٹر ہماری کوئی ایک لاکھ بیانوے ہزار فیملی ہیں جس میں ہم نے ایٹی پرسنٹ فیملی کور کی ہیں ایٹی پرسنٹ فیملی مطلب ایٹی پرسنٹ آف دا فیملی میں سے کوئی نمبر ہم نے گولڈن کارڈ میں کور کی ہے تو کتنا ایزی ہے کہ اگر وہ ممبر آگے آئے وہ ساری فیملی کو کور کرا ہے اور ہارڈی دیس منٹ کی بات ہے بٹ وی آر لکن فر یونیورسل کوریج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے کوریج ہو جائے اسی لئے آپ کی وسادت سے ہم آج کوئی پریمیم نہیں اور آپ پانچ لاک روپے ملتے ہیں میبی آپ کو دس منٹ آپ کو ہسپٹل میں ادھر ادھر کرنا پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم سیلریڈ کلاس ہیں یا کوئی بھی بزنس میں مجھے لگتا ہے جس کو ہر مہینے دس ہزار پندرہ ہزار دائیلیس پہ کیش پیمنٹ کیے ہوئے کیونکہ کارڈ ٹرانزکشن ہے کارڈ آپ نے دکھایا خود ڈیڈکٹ ہو جاتا کتنی آسان ہی ہے بس اتنا ہے کہ شاید یہی ہے کہ میں اس کو ریلکٹنس نہیں کہوں گا جو ہمیں ویکسنیشن میں فیس کرنی پڑی ہم لوگ لازٹ پہ تھے ہنڈر ان کے اپنی بینیفٹ کے لیے ہے اس میں کوئی ہیڈن کارڈ بنانا ہے اللہ بچائے اللہ سب کو صحت دے لیکن جب بھی آپ ہسپٹلی کی ضرورت پڑے گی اس میں سب سے امپورٹنٹ جو میں آپ کی وسائدت سے بتانا چاہوں گا اس میں الیکٹو سرجریز بھی ہیں گال بلیڈ دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار کی کرچات ہے تو کیوں آپ اپنے جی میں سے دے رہے ہیں جب آپ کو سرکار آپ کیلئے پروائیڈ کر رہی ہے اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے اس کا گولڈن کارڈ نہیں بن رہا ہے اس کا گولڈن کارڈ بن چکا ہے کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں جو ہے جو اپروپریٹ آثورٹیز ہیں اپروپریٹ ہسپیٹل ہیں یا ہمارے جو کلیگ ہیں ہیلتھ سے ان سے بات کریں دوسرا دی سی آفیس ہے ہمارا دی سی آفیس ہے اور تحسل دار آفیس یہ ہماری طرف سے پھر ڈاکٹر صاحب ہمارا اپنا آفیس ہے جہاں پر ڈاکٹوریٹ کھلا دودھ فریش بس فریش نہیں ہے پیسٹ پوچھو سوال نیا پوچھو اب سیف ہے کیا ہمارا یہ نہیں سوچا اور پیکٹ دودھ سیف سب سے کھلے دودھ کو بند کر اب سے چل رہا ہے کھلا کب سے کھل میں نہیں سیف کی گیارنٹی پیکٹ ہے tested for quality یہ آیا آمول دیری سے بند کرتی ہوں سے آمول تازا ہے 4Q quality tested یعنے پاستی پشو آہر quality کی جانج اٹیادھونک پروسسسing اور بیس quality پیکٹ دودھ سیف سب سے کھلے دودھ کو بند کر اب سیف آمول دودھ پیتا ہے اندیا پیشنٹ ایک اور چیز جو ہے وہ پرٹکرلی پرٹنی پیشنٹ پیشنٹ ہیلتھ فیسلٹی وہ یہ کہنا ہے کہ وہ فیسلٹی تو دیتے ہیں اس گولڈن کارڈ کے تحر لیکن پھر وقت پہ ان کی پیمنٹ نہیں آتی ہیں کانسرن ایجنسی سے اور جس کا خمیازہ پھر جس کا نزلہ وہ پیشنٹ پر توڑتے ہیں پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے سے آپ کی ڈائلیسز نہیں کریں گے دو ہفتے کے بعد ہم ڈائلیسز نہیں کریں گے ہماری پیسلی پیمنٹ نہیں آئے ہمارے اتنے سارے پیسے بند پڑے ہیں تو جب تک پیسے نہیں آتے ہیں تو یہ فیسلٹی آپ کو نہیں ملیں گی ہیں in fact شاید آپ کو یاد ہوگا ابھی دو تین ہفتہ پہلے in fact جب کوویڈ کی تیس تیس جو ویو ہے it was just speaking اس وقت one of the prominent health facilities here they compelled their ڈائلیسز patients to go to the authorities وہاں پہ جائیے وہاں پہ protest کریے whatever you do because we need money سار fund utilization ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی لیکن ان کی پرومی ہے کہ ہم نے 174 crores پہ کیا ہے to the company and the company has provided treatment for more than 310 crores more than 150 percent and they were running into losses جس کی جس سے payments کا تھوڑا delay ہو گیا لیکن اب ہمارا اس کا اثر پہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا نہیں اب تو اس کا اثر نہیں پڑھے گا پیشنٹ ہسپریل کی payment delay ہو گئی ہے وہ insurance company accept کر لیا and they are paying it جی تو in case اگر فارنس ابھی کے ڈیٹ میں کوئی اور health facility کا ایسا issue ہے اور وہ پیشنٹ کو سکیم ہے اگر کوئی بیسی کو شکایت ہوتی ہے تو وہ ڈیرک لی ہم سے رابطہ کر سکتے ہم اس پر ایکشن لیں گے اور ہم پینلائز کریں گے hospital کو hospital has not to charge anything from the patient جی اب اس میں خلی ان پیشنٹ کو ہی ہوتا یا پھر کچھ دائیگنوستکس بھی کور ہوتے ہیں سر ڈیگنوستکس میں کور ہے آفٹر ایڈمیشن اگر پیشنٹ ایڈمیشن اگر پیشنٹ ایڈمیشن اگر مان لیجیے جیسے آپ نے کہا کمو تھرپی ہے اگر کوئی کینسر پیشنٹ ہے پیشنٹ بیفور اور آفٹر سرجی اس کے بعد بھی اس کو کیمو تھرپی کے لیے جانا پڑتا ہے اور بہت سارے ڈائیگنوستکس اس کو ریگلر کرنے پڑتے ہیں ہم نے کچھ پیشنٹ تو میں چاہوں گا کہ آخری کلمات آپ سے ہم لے ایڈی میسیج بس میں شاید ایک دو بار گزارش کر چکا ہوں اور ایک تین ساڑھے تین سو سنٹرز ہیں جہاں گولڈن کار بن سکتا ہارڈلی تین منٹس آپ جائیے گولڈن کار بنائیے اور اللہ بچائے جب بھی آپ کو یہ ضرورت پڑے تب یہاں پہ جو بھی روپ صاحب دکتے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ دکت ہوتی آسپٹل میں وہ نہ abnhpmgk abnhpmgk at gmail.com اس پہ آپ کوئی بھی ہمیں mail کر سکتا ہے اور ہم اس کو ریئرس کریں گے جی دکت ساب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بات کریے اور ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوگئے ہوں گے بہت ساری جو کنفیوزن بغیر رہے ہوں گے اس سکیم کے حوالے سے وہ دور ہو گئے ہوں گے جیسا کہ ناغ صاحب نے کہا جیسا کہ اویس صاحب نے کہا تو آپ کا بہت شکریہ اگلی پروگرام تک کے لئے اجازت دے دیجئے خدا حافظ ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا موسیقی